اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو آئی ٹی وی دریال کشپی ڈوست میں آپ سب کا خیر مقدم ہے میں ہوں آپ کا مزبان عزر چاہی ناظرین آج ہماری ساتھ ایک ایسی شخصیت موجود ہے بلا وجہ میں کہوں گا کہ یہ ایک ایسی شخصیتیں جنہوں نے دنیا بر میں گھومے ہیں ٹریول کیا ہے بیشتر ممالک میں اور ایک پیس میسیج کو لے کے انہوں نے کافی سارے دیش کے باہر جتے ہی ممالک ہے میں کہوں گا کہ میجورٹی میں انہوں نے زیادہ وہاں پر ٹریول کیا ہے تو یہ پوری جورنی کیا ہے ان کی اور کیسی رہی اور کیا مدہ مقصد تھا ان سے جانے کی کوشش کریں گے سب سے پہلے آپ کا بہت بہت خیر مقدم سب سے پہلے شکریہ آپ کا ہمارے ساتھ وقت دینے کے لئے جائے جگت گلوری ٹی دو ورل میرا ڈام نیتن سناون ہے اور میں مہارشتر کے پونے کے جو شہر ہے وہاں سے آتا ہوں اور پسلے پاس سال سے میں گاندی پیس واک کر رہا ہوں تو گاندی جی کی 150 وی جائن تھی تھی 2 اکٹوبر 2019 میں اسی اپلکس میں یہ آترا نکلی انڈیا سے 18 نیمبر 2016 میں تو یہ آترا سائیکل سے نکلی پھر جو پہلے ہمارا کنٹری تھی انڈیا تھی یا مہارشتر میں پھر وہاں سے تھائی لائنڈ کمبودیا بھی ایتنا چاہینا ہوں کانگ کی پہنے ساوٹ کوریا پھر بہا سے نورت امریکہ سنٹرل امریکہ ساوٹ امریکہ آفریکہ اہول آفریکہ یورپ سنٹرل ایشیا یوکی جیرمنی سپین پورتگل اور مہارشتر میں افغانستان افغانستان سے میں ایک جلے کو بھی جس گیا لٹھا ہوں چار سال پانچ بہنہ یاترہ چلی جو کی اس یاتر کا مول ادش ہے کی ستھ اور آہینسہ جو گاندھی جی کے بیچھار دھارہ ہے کی جو ستھ ہے آدمی جیو جیوید بھر وہ کھوستا رہتا ہے اور آہینسہ ایک ایسا ایسا ویلیو ہے جس کے ساتھ اس ستھ کا فالو کرنا جو گاندھی جی کی مول بیچھار دھارہ ہے تو اسی اوپر یاترہ رہی دنیا بھر کے سکول کاللیج یونیورسٹیز جہا پہ لوگ کو بچوں کو میں نے پڑھایا اور میرا پرسنل ایکسپریئنس اچھا نتین بھائی چونکہ بڑی مجھے لگتا ہے کہ بڑی لائف ہے آپ کی اور کافی سارے اپنے لائف میں بہت کچھ پایا ہے سب سے پہلے مجھے میں جانا چاہوں گا کہ تھوڑا سا بیک میں آپ بتائی کہاں سے آپ کی جو اپتدائی تعلیم سٹیڈی بگنگ ہوئی ہے کیسن میں ہوئی کیا کیا آپ نے سٹیڈی کے فیلڈ میں کتنا آپ نے پا لیا اور پھر یہ جو جورنی ہے آپ کے جو پیس لونگ جورنی آپ نے وک کیا ہے ایک روز دے ورلڈ یہ کب سے شروع ہے سب سے پہلے مجھے سٹیڈی کے بارے میں بتائی کہاں سے آپ نے تعلیم شروعات کیا تو اس یاترہ کا مول جو ہے وہاں میں جب سوڑہ سال کا تھا وہاں سے دیسے کی فیملی ہندو ہے مدر کھشنا ڈاکسپ کی ہے فادر رمضان کا فاسٹ کرتے ہیں گرانہ مدر سکھزم پریکس کرتے ہیں تو ایک گھر میں ایک دوار کی اوپر آپ سب مذہبوں کی یونائیٹی ہے اور ایک دوار پر سب رہتے ایک ساتھ کوئی دکت نہیں تو دیس میں کیوں نہیں رہ سکتے رو تو آل اف چیز رہی تو میں ریجلس کے ساتھ توڑا میں نے دیسنس رکھا اور اس کے بااد جو سائنس ہے اس میں میں کافی انسپائر رہا میری جوانی تو جب میں سترہ سال کا تھا تو یہ تھی انسپیریشن آب گوتم بُددہ کیونکی جو لائف ہے اور ستھی کی خوض میں انہوں نے اپنے گھر چھوڑ کے گھر چھوڑنا کے بااد جو کمپڑ زون ہے اسے آپ بہر آتے ہو اور الگ سے دنیا کو دیکھتے ہو اور تو میں سولہ سال کے عمر میں یا سترہ سال کے بیچ میں میں ایک گھر چھوڑ کے نکل گیا اور ایک ہی رات تھی تو جیوان کا مطلب کیا ہے ارت کیا ہے ہم جیتے کیو ہے سوسائیٹی ایسی کیو ہے تو اس کے لئے میں نے سب گھر چھوڑ کے پھر نکل گیا تھا اور ایک دن ہی وہ رہا دوسرے دن آپس آگیا کی میں مینٹرلی پر پیر نہیتا اس سمائے اور پھر بات میں میں انجینیر بن گیا جب کر رہا تھا سیمینہ الیکٹرانیس نٹرلی کمینکیشن تب میں نے میری لائی پریدٹ کی اس کے بات تو یہ پتا چلا کی اس سب گھر چھوڑ کے پیسہ گھر شاڈی بچے اور جو نو کومن سی لائیف وہ میں نے جی پاؤ گا اور پھر سب چھوڑ کے پھر میں مہارشت کاندیس مہارک نے دی ایک پیس ارگنائیشن مہارشت میں ان کے ساتھ جڑا اور وہاں پہ جو مہارشت میں کاسٹیزم جاتی وہاں میں نے دیر سال تک ایکٹیویسٹ کام کیا اور گاندیس جو چھوڑ دارہ اس کے اوپر دیر سال تک میں نے کام کیا مہارشت میں یہ ہوگی آپ کی تعلیم کے بارے میں اور اس طرح کہا کہ ایک رات آپ اپنے گھر سے بھاگے اور خوج اسی کی ہماری سوسائٹی ایسے بیٹ باو میں کیوں ہے اور کیا کچھ ہمارا مذہب کیاتا ہے باقی مذہبوں کے قیدے کیا کہتے ہیں اور سب یہی کہنے میں آتا ہے جسے آپ نے کہ بہت بڑی اپنی بات کہ آپ کے گھر میں یونیٹی ہے ہر ایک ریلیجن کے لوگ آپ کے گھر میں رہتے ہیں اور ہر ایک ریلیجن کو پالن کرتے ہیں چلتے ہیں اس دھرم پہ چونکہ دتین جی آپ سے جانا چاہوں گا کی بڑی جورنی آپ کے رہی ہے پیس ایک امن کا پیگام لیتے ہوئے آپ نے سفر کیا سب سے پہلا سفر کس ممالک میں آپ نے کیا اور کیا مقصد تھا آپ کو ایسا کرنا پڑا کی آپ نے سنچا کی میں پورے ممالک میں جیتے ہمارے ورلڈ میں کنٹریز وہاں پر میں جاؤں اور ایک پیس میسیج لے کے جاؤں جو گاندی جی نے دیو کیا پورا یہ سنیریو ہے اس بارے بتا آپ تو میری جرنی بیسی جی انسپیریشن ہے وہ ستھے کی خوز اور جب میں دیڑھ سال تک گاندی اورگنیشن میں جب میں کام کر رہا تو اس سمائی میں گاندی جی سے کافی نزدیک آئے کہ جو کی سرویس بیس ان کا truth سرچ ہے اور تو یہی سب سے بڑا میرا انسپیریشن ہے دوسری چیز ہے گاندی جی ہمانیشن میں ایسے کبھی دائن ہوا کہ ایک آدمی آہنسہ کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے اور پورے دیش کو ایک ساتھ لے آتا ہے اور انگریز جو کی سب سے مائٹیس ایمپائر تھا ایسے آہنسہ کے ساتھ فریم کے ساتھ ترود کے ساتھ فائٹ کیا تو یہ ہمانیشن میں کبھی ہوا نہیں ملیان پیپل ایک ساتھ لڑے آپ پوری ہمانیشن کو پڑے گے آپ کو ایسا کوئی لیڈر ملے گا جو ایتنے ماسیو سکل پہ لوگ کرتا کرتا ہے اس کے اندر وہ ہمیں دنیا بھر پہنچا آلریڈی دنیا بھر میں ہی ہی پھر بھی جو نئے بچے ینگ جنریشن انتر پہنچائے تو ووکنگ ایتنگ سو ایتنگ بیس ویہی آپ کسی سکتے ساتھ روڑ کے اوپر کنیٹ ہو سکتے آپ نیچر کے ساتھ کنیٹ سکتے ایک ساتھ کی کھوز آپ کی اس کے تھو بھی ہو سکتی تو یہ پورا پاور پیک تھا ووکنگ کرنا تو کافی انسپائر رہا میرے لئے جو دنیا بھر میں ہر ویچار دار دنیا میں ہزار و دھرم کے لوگ رہتے رہے ہزار و دھرم و دھرم و دھرم و دھرم نئے نئے چیزے ایکسپریمنٹ کریں چاہیے ہماری ریجن تو ہے ہی الگ الگ ریجن آپ اپنا او اس پیکٹیس کرو آپ جب دارتے ہو کسی ریلیجن کا پیکٹیس کرنے یعنی وہ آپ دھرم میں کچھ کم دوری ہے یہ دیکھتے اس میں تو اپ ایکس دھرم نہیں اس کے آگے بیچل کسی مذہب سے کنیٹ نہیں پورا انورس کے ساتھ کنیٹ ہے اس کے تھرہو آپ اپنی خوش کرو کیونکہ مجھے جو لگتا ہے کہ جیون میں ہم کون ہے یہ سب سے بڑا ایمپورٹن ایک ذریعہ ہے کہ اس کے آگے ہم پھر جو کام کر رہے وہ ویوز لیس ہو جائے ہم کون ہے یہ سب سے بڑی مجھے رکھتا ہے میرا میسیج ہوا گا کھود کو سمجھے خود کو جم نہیں سمجھے تو پورا آپ کا دنیا آپ کو کئی اور لے کے جائے جائے آپ خود کی جو لائیپ چوائز اوکریٹ نہیں کر پاو گیا لائپ چوائز کی اوپر کھڑے الام Dragons کرو اییو سبا لائپ لائیپ ہی ایسی کھو لیٹی ای ہی ہم اس کو نہیں دیکھ پائے ٹھیک سے تو پھر ہم کہا تو گھوم جائے گے ہم ستھی کے نزدیک نہیں جائے گے تو ایک ساتھ ایک spiritual reality ہے اور ایک physical reality ہے اس کو ایک ساتھ جا کے ہم کہے سے آگے بڑے اگر یہ ہے کہ آج کل جو artificial intelligence ہے climate change ہے اور nuclear threat ہے یہ تیس سب سے بڑے ہمارے threats ہیں اور اس کو یہ سٹوری کے ساتھ ہم آگے نہیں ملے جاتے اس کو ہمیں observe reality کرنا پڑے گا جو reality ہے کہ ہم کیا پہنے کیا کھائے کہا رہے کتنا resource use کرے گے جتنا زیادہ ہم resource use کرے گے اتنا زیادہ threat nature کے اگنسٹ ہوگا اور وہ climate change کو ڈائریکٹلی temperature جو ہے nature کا بڑے گا تو ہر ایک چھوٹی چیز ہے اس کو ہم نے سمجھنا چاہیے تو ہم جو normal جو ہم نے سٹوری بنائی ہے پورے دنیا کی وہ اب تک تو مجھے لگا ٹھیک ہے یہ کافی inspiring ہم نے بہت ایروپلین بنایا ہے گاڑے بنایا ہے سب بنایا ہے لیکن اس کے باتے سسنیبل ڈیولپمنٹ اس کے اوپر ہمیں بہت زیادہ کام کرنا ہوگا نہیں کہ گرے گے تو پھر انڈائریکٹ تھریٹ جو ہے وہ ڈائریکٹ تھریٹ بن جائے گا اور آپ دیکھ رو دنیا بھر میں فلاڈنگ اور تیمپریچر ہر جگہ یہ جو climate ہے کافی بطلاق climate تو change ہونا ہی ہے لیکن اس میں یہ ہے کہ جو rate ہے اس کا وہ سلو ہے لیکن جو ہیومن اکٹیوٹیٹیز ہیں ہماری وہ کافی ابھی جو گاڑیز ہیں یہ سب چیز ہیں اس کے جو فاسٹ ہوگی ہے پوری لائپ فاسٹ ہوگی ہے تو اس کے وجہ سے یہ جو ایمیشن ہے کارون کا وہ کافی زیادہ ہو رہا ہے تو یہ کلائمیٹ کو کافی فاسٹ کرے گا اور پھر ڈیسٹروی جو ہوگے جو گریب انسان ہوگے گریب دیش ہوگے اس میں جو ڈیولپ وڈ ہے وہ سٹرونگ ہے وہ ڈیولپ ہے وہ خود انفرشکٹر کر سکتا ہے اس کے انگیز جو گریب دیشے ملک ہے انڈیا پاکستان بانگلہ دیش ہم لوگ بس ریلیجن ڈھرم ڈیش 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 اور پہرہ دیش ایسا کون جہاں پر اپنی فرسٹ لابنگوہ کو اپنے کے لئے تو پہلے میری آتھا جو بائسیکل پہ تھی تھائیلینڈ میرا دوسری کنٹیٹا انڈیا کے بعد تو تھائیلینڈ کے بائسیکل پہ آتھا ہے ہاں میں یہاں سے فلائٹ لے کے تھائیلینڈ چلے گیا تھا تو وہاں سے پھر تھائیلینڈ سے کمبوڈیا بے اتنام چھائنا ہونگ کونگ جب انتل ساؤت ہونگ کونگ تو اس کے بعد جپان میں میں نے پہلی پہ تھی آتا رکھی جو کہ ٹوکیو سے ہیروشوہ میں آگا ساکھی جو نیوکلر ڈیسارمنٹ کے لئے تھے اور 6 آگوست میں ہیروشوہ میں تھا نائن آگوست ناگا ساکھی میں تھا تو بہت پیاد دیا بھاگر کے لوگوں نے کہ میں آتا ہوں بھارت دیش سے جو کی بودھ کا دیش ہے اور گاندھی جی کا پھولو رو تو یہ بھارت دیش کے لئے کافی ابھیمان بات ہے جیسے جپان کنٹری ہے دنیا بھر کے لوگ ہر ایک کنٹری مے گاندھی جی کی کتاب میں ہسٹری کنٹری که جاتی ہے چاہتے ہی کہ وہ لوگ گاندھی جی کو فالو کرے گاندھی جی کے نائن وائلنس آرگ کو فالو کرے اور ہر ایک کنٹری میں گاندھی کے ستاچو اللہ گیا تو وہ لوگ جانتے کہ کتنا امپورٹنس ہے مہاتما گاندھی جی کی کی دوری دنیا میں تو جپان میں جب گیا تمہیں تو لوگ جب سوتے ہیں یا اونٹھتے تو انی joinو نمستے کرتے ہیں کہ آپ نے ہمیں بودھ دیا تو یہ جو بھومی ہے یہ شانتی کی بھومی ہے جو بودھ اور گاندھی کی بھومی ہے تو یہ دیش سے مجھے لگتا ہے آمن ہی جانا چاہیے بھارت پورے دنیا میں مجھے لگتا ہے کہ انڈیا ہی ریپریزنٹ کر سکتا ہے جو اسٹیبلیٹ کر سکتا ہے پیس پورے دنیا میں کیونکہ یہ جو گلڈینیس ہے وہ کافی کم ہے ہمیں اور جو کلٹ کچر ہمارا جو بنا ہے یہ طولرنس جو بنا ہے لوگوں کے بیچ وہ دنیا کے لئے کافی انسپیریشن ہے اور آگے چل کے مجھے لگتا ہے کہ انڈیا جو یوٹس ہے جو نے یہ کام کرنا چاہیے تو میں جپان گیا پھر وہاں واک کیا پھر اس کے بعد پھر بیسکل سے رہا میرا ساوت آفریقہ کے بعد میں پڑی آترا شروع کیا اور جپان کے ایک بدھیس مانگ کو میرے ساتھ آئے وہاں سے تو ہم آٹھ مہنا ایک ساتھ رہے جاپان سے زمبابے زامبیاں جو پوری آترا ہے وہ لوگ آدھار پہ ہے جیسے کہ ہم پاس گھر جاتا ہوں ناک کرتا ہوں دروازے اور پوچھتا ہوں آپ کے گھر کے سامنے میں رہ سکتا ہوں تو خیلی لوگ نہیں بولتے کہ یہاں بول دیتے تو پھر ان کے ساتھ میں ایک رات ان کے ساتھ رہتا ہوں کھانا کھاتا ہوں تو جو لوگ پیارے ملتے ہیں وہی میرا انسلیشن لہتا ہے تو اسے دنیا پر میں اتنے پیارے لوگ ہیں اور میری جو ہم بولتے ہیں کہ پوری دنیا ایک ہی فیاملی ہے اور اس میں پھر آپ میرے چائنیز مدر ہے جاپنیز مدر ہے بریٹیز مدر ہے جنرمن مدر ہے سرویان مدر ہے یوزبیک مدر ہے پوری دنیا میں بھائی بھین اور میرے گھر ہیں تو میں ریچس پرسن ہوں ریچ آدمی کا کیا ہوتا ہے کہ بانگلو لیتا یہاں وہاں تو میرے دنیا اوہر میں گھر ہے رہ سکتا ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ میں یہ کر پایا بڑی بات ہے کہ درہم کے نام پر دھندہ ہوتا ہے کاسٹ کے نام پر جگڑا ہوتا ہے ایسے کئی ایسے مسائل ہمارے دیش میں برپا ہو رہے ہیں کہ لوگ ایک دوسرے کے دشپل بن چکے ہیں اور نتین بھائی ایک ایسا قدم اٹھا چکے ہیں اور ابھی کن کن دیشوں میں انہوں نے اپنی جورنی کو کس انداز میں صرف کیا میرے خیال میں ایک ام کا ماحول ایک ام کا پیغام بھی برابر لے کے آ رہے ہیں اور ابھی چکی حالی میں آپ نے اپگینستان کا دولہ کیا کیا لگا وہاں پر اپگینستان سے کیا میسیج آپ کو ملی لگ کیسے رہے اور کیا سوچ لگ رہی آپ کو وہاں کی لوگوں اپگستانی دیکھت ہے کیاا کہ یہ ریلیجیس ہورڈ بہت زیادہ ہے دیارہ ریلیجن کافی زیادہ ہے ایک بڑا ریلیجن آ گیا تو پھر آپ کا دیماغ بند ہو جاتا ہے جو آپ کو فیچر کی سوچ نہیں سکتی جیسے کہ میں نے دنیا بھر میں کہ جب ہندو ہو تو پانچ ہزار سال سے اس کی ہسٹری شروع ہو جاتے مسلم ہو تو چہزار سال کے بعد اس کی ہسٹری شروع ہو جاتے یعنی اس کی جو سوری ہے وہاں سے شروع ہو جاتے کرسچن ہو تو دو ہزار سال جو ہو تو کئی چار پانچ ہزار سال تو پھر آدمی ایک جو کلیر لائف کی جو آئیڈیا ہے کبھی نہیں دیکھ پائے کہ وہ ہی سٹوری میں جی پائے گا دو چا پاس ہزار سال ہے وہ ہی سٹوری اس کو بانڈن لے گے جب انتھرپولوجی آپ پڑھو گے آپ ہیومن ایوالوشن جب پڑھو گے جب دیکھو کہ میں ایتھوی بیگایا ہے تو وہاں کا ایک جو ہیومن کی جو کیا بولتا ہے ہڈیا ہے ابھی تک وہاں پہ ہے جو کی ہوموڈیس کی ہے وہ چلنا سیکھ رہتے بہا سے تو پریکٹیکلی فیزیکلی میں نے یہ چیزیں دیکھے دنیا بھر میں جو میزمز ہے پیرامیڈز ہے ہیسٹوریکل جو چیزیں دنیا بھر کی اسے ہمیں بہت کچھ سکتے ہیں کہ ہمارا ہیومن سیولائیشن ہے پاس ہزار سال سے نے ہو یہ کافی بڑا سیولائیشن یہ مومنٹ رہا ہم ہنٹنگ گادنگ سوسائیٹی تھی پھر ایگرکلچر سوسائیٹی ہو گئے تو اس کو ہم نہیں سمجھ پائے گے تو پھر یہ ہم خود کو نہیں سمجھ پائے گے کہ وہاں سے ہمارے جو آئیڈیا سے وہاں سے آتے ہیں پورے تو اسے ہم نے سمجھنا چاہیے میں رکومنڈ کرے گا جو بھی ایوٹس ہے وہ سیپینس سیپینس کر کے ایک بھوک ہے پروپیسر یوال نوہ حرارے جو کی اسرائیل چاہے اور کافی جانے مانے آپ کے دنیا کے بیسٹ ہیٹوریم ہے تو ان کی بھوک نے کافی مجھے انسپائر کیا دوسری بھوک ہے کاندھی جی کی جو ساتھے کے پیوے تو دو چیزیں ہے جو مجھے لگتا ہے کہ لوگوں نے پڑھنی چاہیے اس سے آپ بہت زیادہ سکھ سکھتے ہو اولیزنز کے اوپر آپ جب بڑھو گے تو پورے دنیا کے ساتھ کانے ٹھوپا ہوگے خود کو جان پاؤ گے اور فیچر کے بارے میں آپ بہت اچھی سینین بن جائے گی آپ نیو بن سکتے ہو کچھ اچھا کر سکتے ہو دنیا کے لئے خود کو بھی یومین کی مذہب کے ساتھ اگر آپ مذہب کے اوپر عقیدہ رکھتے ہو مذہب کو فالو کرتے ہیں اس سے ہڑ کر بھی آپ کئی ایک چیزوں پر سرچ کریں آخر کیا نکل رہا ہے کیا پروموٹ میسج ہو رہے ہیں کیا امن کا پیغام آ رہا ہے ہر اطری سے آپ کا یہ ماننا ہے تو ماتین صاحب چونکہ ابھی آپ کشپی میں ہیں اور اس سے پہلے بھی کشپی کا دورہ کی آیا یا پہلے بار آ جائے یہ میرا پہلا دورہ ہے تو میں نے انڈیا بھی تیرہ جلے کو پریادہ شروع کی انڈیا میں جو کی واگا بارڈر سے میں نے یادرہ شروع کی اور آج تھٹی ون دے ہو گئے ہیں اور اس یادرہ میں پرسومی میں یہاں پہ آیا تو 840 کلومیٹرز میں نے پہلے آتھا جو کی واگا بارڈر سے پنجاب ہوتے ہوئے دھرمچالا ہمچال پردیش پیر جمعو جو مجھے سری نگر تو کافی پیار میرے لوگوں سے مجھے پیشلی کشمیر سے بہت زیادہ پیار ملا جمعو سے کافی پیار ملا اس پی ورما صاحب ہے ہمارے دوست جو گاندین ہیں مجھے لگتا کہ نورتین ہے کہ وہی سب سے بڑے اور بہت ہی پیور آدمی ہیں جو میں ان سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے کافی ہر جگہ میرا organize کیا ہے تو ہر جگہ لوگوں سے مل رہا ہو پولٹیکل لیڈر سے مل رہا ہو سیوال سوسائیٹی سے مل رہا ہو تو کافی اچھا لگا سب سے مل کے اور لوگ بولتے ہیں کہ اس دیش میں بیشٹم نہیں ہے تو میں نے کافی لوگ دیکھے کافی انکلیجن سے سمارٹ ہے اور وائز ہے وائز ہونا سب سے بڑی بات ہے کافی انکلیجن کے ساتھ آپ کتنا لوگوں کے کھٹا کرنا یہی سب سے بڑا وائز ہے تو وہ بھی لوگ ہے اس دیش میں تو اس نے کافی مجھے مجھے انسپائر کیا کہ لوگ بولتے کہ کچھ پچھا نہیں جو میں نے بھی دیکھا کہ کرپشن ہے دیٹینے سے ہمارے اس میں روز کو سکالو نہیں کرنا ہے یہ سارے چیزیں ہیں اس کے ساتھ بھی کافی وائز لوگ ہے کافی اچھا کام کر رہا ہے تو وہ ایک مجھے رکھتا ہے کہ وہ خوب ہے نئی جو انگ جنریشن ہے وہ تو کافی انسپریشن ہے میرے لیے اگر آپ کو لوگوں کے بارے میں لوگ کیسے ہیں جہاں کی سونچ کیسے لوگوں کے انسانیت کیسے ہمینٹی ہوسپیٹیلٹی بتائی جاتے ہیں بار بار ذکر کرتا ہے کہ کشمیر کے لوگ ایک اس طرح کے حسن سے مالا مال ہے کہ ان کی انسانیت کی مثال کہی بھی آپ کو نہیں ملے گی اگر آپ کو مثال دیکھنے ہیں کشمیر کی ہوسپیٹیلٹی دیکھیں کشمیر کے لوگوں سے دیکھیں کیا کچھ اس بارے میں کہی گیا یہ صحیح بات ہے آپ کی ہوسپیٹی یہاں کی لوگوں میں ہیں وہ آپ کی باگی دنیا میں نہیں ملے گی اور میں اس میں سب سے بڑا مجھے کانٹوورشن لگتا ہے اس نیچر کا اتنا پیار آئی جو انوارمنٹ ہے اور دنیا بھر میں یہ ہوتا ہے جب جہاں کہ آپ نیچر کے ساتھ رہے تو اس کا جو کانشیسنیس ہے وہ آپ کے اندر چلا جاتا ہے تو آپ خوبصورت بن جاتے ہو تو یہ کشمیر میں میں نے پایا اور بہت پیار دیا مجھے نمکین چاہ یہاں کی جو ہے وہ میں نے پی پہلی بار نمکین کہوا the most بہت سارے چیزے کو بھی کھانے ملی حالانکہ میں ویڈیٹرین ہوں تو یہاں کی ڈیس میں کافی ٹرائی نہیں کر پایا تو وہ جو بھی ایک مہنا تو میں ایک مہنا چلنے کے بعد ایسا محسوس ہوا یعنی محسوس نہیں کہ میں پورے نیچر کے ساتھ جوڑا انیمل کے ساتھ اور پوری انیورشی ساتھ جوڑا اس سے پہلے میں نون ویژیٹرین تھا پچیس سال تک تو جب چلنے کے بعد مجھے احساس ہوا کہ ہم ایک ہی ہے ہم کوئی ایک نہیں ہے ہر ایک ایک انسان جمین سکائی ندیا جھرنے ماؤنٹن جمین اور سب کے ساتھ کرے تو مجھے رکھتا کہ کھانا ایک پہلا سٹیپ ہے کہ آپ نون ویژیٹرین سے ویژیٹرین ہونا ایک انیمل کے اگینچ و کائنڈنے ان کے لئے کائنڈنے کرنا تو وہ میرا چھوڑا سا پہلے باقی فیر منیم لے بھی اپلائی جیسی کم سے کم سانسان میں رہنا وہ ایک الگ سے کیونکہ جب جتنا ہم نیتیر کے ساتھ زیادہ لے گے وہ ہم نیچر کے ساتھ وائلنس کر رہے ہیں تو کپڑے بھی ہو سنتیٹک کپڑے ہو نامل کپڑے ہو پیپر ہو ہر چیز جو ہے نیچر کے ساتھ آتھ ہے اتنا زیادہ ہم ایکسٹریک کرے گی اتنا زیادہ وائلنس ہے تو وہ مجھے رکھتے سب سے بڑا گاندی جی کا وہی میشہ جو جو آپ ان کی لائی دیکھو گے تو وہ کھوٹی میں رہتے تھے چھوٹی سی کپڑے بس ایک ہی دھوٹی تھی پہنے دے کھانا بھی ان کا بہت سیمپل تھا کوئی زیادہ اتنا سہائی اس کا نحیتا کی یہ چھائی ہے وہ چھائی ہے بہت سیمپل کھانا 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 اور وہی آپ کو سکتے کی اور لے کے جانے چلی اب آپ تو کشمیر آ چکے ہیں میرے ایک ساگیشن ہے آپ سے کی وازبان کا ٹیسٹ کر کے جائے گا کیونکہ اس کے بغیر آپ جائے گا نہیں بکرز ایک بار آپ ٹیسٹ کر لے گا تو کشمیر کا یہ اپنا جو فیمیز ڈیش ہے بہت بڑی رہتا ہے وازبان میں کافی ساری ویرائٹیز ہے ایک بار ٹیسٹ کیجئے گا ہمارے ساتھ ہم آپ کو ٹیسٹ کریں گے ضرور ایک اور بات آپ سے جانے کی کوشش ہے چونکہ آپ نے بہت سارے کنٹریز میں ٹریول کیا ان کو ملا کے پھر کشمیر کیا کچھ جیفرنٹ لگ رہا ہے آپ کے اس پر کشمیر کا ماحول کشمیر کا نظام کشمیر کی آب و ہوا یا کشمیر کے لوگوں کے متعلق اور کیونکہ آپ نے کافی ٹریول کیا ہے کافی لوگوں سے آپ ملے ہیں ڈیفرنشیت تھوڑا بتائیں گے ان میں اور کشمیریوں میں کشمیر کے بارے کشمیر کافی سپیشل ہے یہاں کے لوگ بولتے بھود ہے سب سے بڑی چیز ہے کہ سٹوری کافی بناتے لوگ یہاں تو سٹوری کے لئے موشور ہے کشمیر تو ہیومن کے لئے سٹوری اچھی ہے یعنی جب میں سمجھتا ہوگی سٹوری کیسی کیسے سٹوری آپ سٹوری تو کوئی بھی ہو سکتے جیسے کی سٹوری ستے بھی ہو سکتے آسٹی بھی ہو سکتے ایمیجنری بھی ہو سکتے کریوٹی بھی ہو سکتے اس میں ایک میسیج ہوتا ہے تو ہر ایک سٹوری میں کچھ نو کچھ وہ ویلیو چپی رہتی ہے تو وہ کافی اچھا ہے اور یہاں کی جو آدیا ہے تیڑ ہے تو میں چاہتا ہو کہ میں ایک حل کی کرو نیچر کے ساتھ کی ہیومن کے ساتھ تو کافی جوڑا ہو ابھی لیکن نیچر بھی اتنا ہی ضرور ہے جتنا ہیومن مجھلا کہ ہیومن سے بھی جا دا نیچر جرور ہے اور آنے والی دنوں میں کشمیر کے کئی ایک جگہ پر آپ جائیں گے کچھ پلان بنائے آپ نے کہاں کا جانا ہے اور لوگوں سے بھی ملنا ہوگا آپ کو لوگوں سے بھی ملیں گے آپ کو ان سے بات چیت کریں گے وہی میسیج جو آپ نے باقی ممالک میں جا کے لوگوں کو وہ میسیج وہاں پر دی ان سے ان کا فیڈ بینک رسپونس ملا اور یہاں پر بھی اسی طریقے سے آپ کا مشن چلے گا سے مشن ہی چلے گا یہی اور سب سے بڑے اس مشن کا یہی ہے کہ ستیوراہین سا جا کہ اس میں کوئی پولٹیکل فورٹ نہیں نہیں ہونا چاہیے کسی بھی طریقہ بھید باؤں نہیں ہاں کسی طریقہ بھید باؤں نہیں ہے اور دیکھنا ہے کہ ہیمینیٹی کو سب سے اوپر رکھنا ہے اور لوگوں کو ہمینیٹی کے ور لے کے جانا ہے کیونکہ جو میں نے محسوس کیا کہ جو ابھی کیا حالات ہے ریلیجیس کے اوپر ایک لیجن جب آگے بڑے گا کہ مائس ریشٹ ہو میرا اچھا ہے تو آگلیا جو ریلیجن ہے وہ ہی سیم کرے گا تو یہ جو فائٹ ہے وہ کنٹریس رہے گی تو مجھے رکھتا ہے کہ ہمیں نئی سٹوری اس میں لالنی چاہیے ایک نئی سٹوری لانی چاہیے تو سیم سٹوری جب ہوگی تو ہم اس سٹوری کے اندر ہی فج جائے گے جو دو سٹوری آبی چل رہے ہندو مسلم ہندو مسلم اس کی بیچ ہمیں پسنا نی چاہیے ہمیں ایک تیسری سٹوری کریٹ کرنے چاہیے تو ایک تیسری سٹوری کے خوج میں میں ہوں تو موے سوچا ہوں کی ریالیٹی کے اوپر بیس ہو نہ کی آسمان سے کوئی آیا ہو میں آیا ہو آسمان سے یہ سوری میں نہیں جنیا چاہتا ہوں ایک ریالیٹی کیونکہ وہ جب نہیں ہوگی تو جو ٹیکنالوجی ہے آردی پیسل انٹلیجنس ہے آپ کو کھا جائے گا آرڈی آپ جب فیس بوک رہتے ہو تو فیس بوک آپ کو اتنے اچھے سی جانتا ہے جیسے آپ خود کو نہیں جانتے ہو آپ کیا سوچتے ہو کب آپ ڈپریس ہوتے ہو کب سائنس ہوتے ہو کہا جاتے ہو کیا کرتے ہو اس کون سا پورٹ سا چلگتا ہے سب آپ کو بہت آتھا آپ کی ماں سے بھی چیز جب آگے بڑے گی جب دیٹا بیس ہمارا کریٹ ہوگا تو وہ کافی تھریٹ رہے گا تو وہ ہمیں میلپلیٹ کر سکتا ہے بہت ایزیلی اور آرڈی کھر رہا ہے آپ جانتے ہو کہ امریکا میں جو ہو رہا ٹرمک کا اور بہت سارے دیشوں میں مینیپلیشن ہوتا ہے ایلیکشن میں اور آرڈی اور ہیومن کو میلپلیشن کرنا کافی ایزی ہے جو ہمارے آگے چلنی چاہیے اور ریالیٹی بیس ہمیں دیشن میکنگ کرنی چاہیے کیونکہ نمبرز کافی اچھا موڈ ہے ریالیٹی کو جاننا تو نمبرز کو زیادہ فولو کرنا چاہیے تو نٹین بھائی کیا ہم یہ سمجھے کیونکہ ہر ایک کوئی نہ کوئی انسان کسی مذہب سے تعلق رکھتا ہے تو سب سے پہلی پیراوٹی اور ترجیح جیسے کہا آپ نے ہمیںانٹی کی بات کئی کیا آپ یہ سمجھوں کہ ایک انسان جب تک اچھا نہیں ہوگا تب تک وہ اپنے دھرم سے بھی اچھا نہیں ہوگا اگر وہ دھرم کو فولو کرتا ہو مگر ایک اچھا انسان نہیں ہو سکتا اگر وہ اچھا انسان نہیں ہو تو دھرم کو اگر فولو کردے کیا وہ اچھا انسان مانا جا سکتا ہے نہیں کبھی بھی brauch دھرم کا سب سے بڑا امبرز ہے مورل ویلیو دینا اور مورل ویلیو دینا ہی سب سے بڑا مزدگتہ ہے دھرم کا اور آپ دیکھو گے دنیا بھر میں کتنی مورلیٹی ہے ہمارے میں آپ کو بتا دوں ہمارے ایک فیمس اسلامی سکوار وہ کہتے ہیں کہ ایک مسلمان تب تک اچھا مسلمان ہو ہی نہیں سکتا جب تک کلو ایک اچھا انسان ہو یہ صحیح بات ہے اور اچھا انسان بننے کے لئے دھرم کی بھی ضرورت نہیں ہے جب میں جاپان گیا نا جاپان میں کوئی دھرم نہیں ہے لیکن وہاں آپ جاؤ گے تو ٹرین میں جاؤ گے تو ایک کوئی آدمی یہاں پر نوائز نہیں کرے گا ہر ایک آدمی اپنا اپنا کام کرتا رہے گا سنگل نوائز مجھے بھی کال آ رہا تھا میں ٹرین میں جب دیا تھا تو میں لینے پایا میرے وجہ سے باکے لوگ ڈشٹر ہو جائے گے تو اتنی مورلیٹیون میں ہے راستے کے پر ایسے تھیکنے دے گے کہ میرا کھانا ہو گیا تو ابھی ڈال دیا کیونکہ آپ جب ڈال لگے تو دوسرے آج میں دیکھے گا تو اسو اچھا نہیں لے گا تو یہ لوگ اتنا کیر کرتے ایک دوسری کے بارے میں تو یہ مورللیٹی کا ہائی سٹانڈر ہے ہائی سٹانڈر ہے اس کے لئے کوئی مذہب کی جورت ہی نہیں ہے تو مجھے رکھتا ہے کہ ٹرین پر سنچری میں مورللیٹی کو لان لکھ لیا جو بول لیا جاتا ہے کہ مذہبی چاہیے ایسا کچھ جورت نہیں ہے ہمیں مورللیٹی کے ساتھ اچھے طرح سے رہی سکتے ہیں جب ہم ایک دوسری کے بارے میں سوچیں ستی کو جانے چلے بہت اچھی بات ہے چونکہ جس طرح سے نتین بائی نے ایک مشن کو سٹارٹ کیا ہے اور سٹارٹ کے بعد ابھی ان کا مشن چل رہا ہے کافی ساری ممالک میں جا چکی ہے وہاں پر ٹریول کیا ہے وہاں پر ایک امن کا پیغام لے کے گئے ہے وہاں سے لوگوں سے وہاں کے بات کی سب جگہوں پر یہ گئے ہیں ابھی کشپی میں موجود ہوں اور کشپی میں بھی یہی مشن ان کا ہے کہ اس کو ہم فارورڈ لے جا کر لوگوں سے ملیں گے ان سے امن کی بات لے کریں گے ہمانیٹی کی ترجیح دیں گے اور باقی جتنے بھی کونفلیکٹ ایشوز ہیں یا باقی جتنے بھی بیڑ باؤ ہے اس کو الگ کر کے ایک انسانیت کا نام یہاں پر ہم دے گے تو بہت ہم شکریہ عدتین بھائی کہ آپ نے بہت ہی اپنا قیمتی وقت ہمارے ساتھ سرف کیا اس کے لئے ہم بہت آپ کا شکر پہ ساتھ تینکی سو مچ اور دو اکٹوبر کو میری آترہ ختم ہوگی دیلی میں کیونکہ یہاں سے لیے لیڈاک ہوکے اترہ کن اتر پدیس اور دو اکٹوبر دیلی میں آترہ ہے سم اپت ہوگی جو کی ایک سو بان بھی جائیں دے ہوگی چلی اچھی بات ہے کہ ایک امن کو پروموٹ کرنا ایک بڑی بات ہوتی ہے اور ایک اچھا قدم ہے ہر ایک انسان کے لئے ہر ایک ناغری کی یہ ذمہ داری جس طرح سے نتین بھائی اس کو سنبھال رہے ہیں تو بہت اچھا لگا نتین بھائی سے بہت بہت شکریہ کیونکہ ہمارا مقصد بھی یہ ہے کہ ہم پروموٹ کرے پیس کو زیادہ زیادہ پروموٹ کرے اور ہر ایک انسان کو انسانیت کا وہ اندازہ لگائے کہ انسانیت کتنی بڑی چیز ہے کیونکہ انسان ہر ایک درم سے تعلق کسی نہ کسی درم سے اس کا تعلق ہے مگر جب تک ایک اچھا انسان انسان نہیں ہوگا تب تک وہ کسی درم کا اچھا انسان نہیں ہو سکتا تو بہت آپ کا بہت بہت شکریہ کہ ہمارے ساتھ جڑے رہنے کے لئے آپ بنے رہے اس طریقے سے آئی ٹی وی نوریل کشپی نیوز کے ساتھ اور مجھے دیجی اجازت فیلال کے لئے اللہ حلی کے بعد